دوستوں اگر آپ کو ریپ سونگ سننا پسند ہے تو آپ انڈیا کے سب سے مصور ریپر ایم سی سٹین اور ایم ایو انٹائی کا نام تو سننا ہی ہوگا اگر کوئی سال پہلے کی بات کریں تو انڈیا میں سب سے زیادہ بولیوڈ گانے سنے جاتے تھے لیکن اب ٹائم بدل چکا ہے آئی سمیہ پر انڈیا میں بولیوڈ گانوں سے زیادہ لوگوں کو ریپ سونگ سننا پسند ہے اور ہو بھی کیوں نہ ریپ سونگ میں آپ کو ایک میننگفل لیرکس مل جائے گی اسی کے چلتے آج انڈیا میں ہی پھاپ انڈسٹری بہت تیجی سے گروہ ہو رہی ہے آج ہم اس ویڈیو میں انڈیا کے دو سب سے مصور ریپر ایم سی سٹین اور ایم ایو انٹائی کے لائف اسٹائل کے بارے میں بات کریں گے ایم سی سٹین کا ریئل نے ملتاپ سیکھ اور یہ پونے کے رہنے والے ہیں انہوں نے مادر بارہ سال کمر سے قبالی گانا گانا شروع کر دیئے تھے اور آج سمیہ پر ان کا نام انڈیا کے ٹاپ ٹین ریپرز میں آتا ہے ایم سی سٹین نے مادر 23 سال کمرے میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے گیسے کر پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے آپ ان کی پاپلارٹی کا انداجہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں یہ بیگ بوز سسٹین میں نجار آ رہی ہیں اور یہ بیگ بوز کے گھر میں رہنے کے لیے بطور پھر 7000 لاگ روپے پر بیگ چارج کرتے ہیں ایم سی سٹین کی رہیسی کا انداجہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بیگ بوز سسٹین کے پریمئر پر 60 سے 70 لاگ روپے کا ہندی لیخا نیک پیس اور 80 ہزار کے جوتے پہن کر پہنچے تھے جسے دیکھ کر سلمان خان بھی حیران ہو گئے تھے سٹین نے بتایا کہ انہوں نے صرف 3 سے 40 سال کے اندر ہی اتنا نام اور پیسہ کمایا ہے انٹرینڈ میں دی گئی جانکاری کے مطابق ایم سی سٹین کی کھل سمپت آج سمیہ پر 15 کل روپے سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ ایم سی سٹین ایک سٹین سو کے لیے 7 سے 8 لاگ روپے چارج کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کے اسٹرگرام ایک آنٹ اور یوٹیوب پر 4 ملین سے بھی زیادہ پھولوبرز ہیں جہاں سے ایم سی سٹین برانڈ پر موسن سپانسر سیپ اور یوٹیوب انکم ملا کر لاکھوں میں کمائی کرتے ہیں وہیں اگر بات کیا ایم ای ونٹائی کے بارے میں تو ان کا ریال نیم سہرک سیکھ ہے اور ان کا جن 13 نومبر 1915 نیمیں بینگلور کنناٹک میں ہوا تھا ایم ای ونٹائی کو پاپ لارٹی رابتار کو ڈس کرنے کے بعد سے ایسی ملی یہ آج سمیہ پر ونٹائی کا نام انڈیا کے سب سے بڑے ریپرز میں آتا ہے آپ ان کی پاپ لارٹی کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی یوٹیوب چینل پر آج سمیہ پر 18.5 ملین سے بھی زیادہ سسکائبرز ہیں اور اسی کے ساتھ ایم ای ونٹائی سسکائبرز کی دشت سے انڈیا کے سب سے بڑے ریپر بن گئے ہیں بنٹائی کی انکل روٹ کو مطابقی اپنے یوٹیوب چینل سے ہر مہینے 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی کمائی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ برانڈ پر موسن سپانسر سیپ اور اسٹیج سو سیس سے کہیں زیادہ کمائی کرتے ہیں انٹرینڈ میں دی گئی جانکاری کے مطابق بنٹائی کی کھل سمپت آج سمیہ پر 17 کلڑ روپے سے بھی زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی ایم ای ونٹائی کے کار کلیکسن میں جیپ رینگلر کار آتی ہے جس کی قیمت آج سمیہ پی انڈیا میں 70 لاکھ روپے کے قریب ہے وہیں اگر بات کی جائے ایم سی سٹین کے کار کلیکسن کی تو ایم سی سٹین کے کار کلیکسن میں ایک مرسری جبینس میبیک یاس کلاس آتی ہے جس کی قیمت آج سمیہ پی انڈیا میں 2 کلور پچاس لاکھ روپے کے قریب ہے دوستو آپ کمیٹ سیکسن میں جرور بتانا کہ ایم ای ونٹائی اور ایم سی سٹین میں آپ کا فیوریٹ رائپر کون ہے